انہیں مابد نے کہا ابو مابد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا کہا کیوں کیسا تھا کیا رنگ تھا کیا شکل تھی کیا رنگ تھا کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا مجھ کو کیا معلوم ہے کیسا تھا وہ تچان تھا کہا اممہ کہانے کو کچھ نہیں تو اس بڑیا کا اس بڑیا بکری کا دودھ ہی پلا دیں ہائے ہائے اب ایک ہی دفعہ دیکھا ہے پھر نگاہ اٹھانے کی حمد نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی یہ بڑی راستہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی وہ میں مابد کا کھیمہ ہے موسیقی گاڑی ہوتر نہیں جا پڑی گاڑی ہوتر نہیں جا پڑی گاڑی ہوتر ہے موسیقی اسی ویڈی شوش ہے جو نا ویڈی قدید یہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم فرمدینہ کو ہجرت کردی تم درایا پایی یہ ساتھ تم یہ موادی مہنز گزری یہ توس امی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی ہون خامت تی ہون ٹینٹ یا تم روزان آئیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئی تم انشت پرچھا گر اسم انشتہ خطر چانک خطر کی امی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینز گراس مزو دوسنی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرچھاک آیترس اخت چاو وجیک تینٹس مز پرچھاک یہ چاو وچیک اشترس اخوائیم دو دیں تو ما جاک اجازت پاک ہے یہ جو ست امیر اس پانی جائت رای کی چاو وجک ایس دو دس تیس واس تم انشت حالت است کام زور تی بیرس نسول دو د دی ما کیا انسات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمیز دودہ تیمیز دودہ تیمیز تیوتا دودہ حق چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پان بے چو ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنو بے استمن وطحا وکوسیمیس غاربا ناوس عامر بن سحیل بے خریاؤتی پات جو زن امی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین سی خمس مز خوخ ان پا دیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کندرائی سراکہ بین مالک تیمیز بوزمد کے اگر حسیم رات ہوکا مکی قریش دین دیمیز انا بڑھ انا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کندرائی سراکہ شیمن پیچھا کرنے یعنی سراکہ شیمن گر اسپیٹ پات دوارا ساتون سیمن قریب چھوانا واتون تیمیز جوز گرو چھوانا تیمیز برہم زنگ چھو زمین مز وشید گا سانگ قطن تا مویر ہے قطن تا مویر ہے میں ساید گرو چھو اکم رس وقت اکر سوش تین که امزا دکھوم مرک causing اکر نیرید ان تا تیموکر طرح کمان میشہ کار اصل تم ساتھ قطو سٹینٹ اس وطنیو تک کالبے صو دی اخ موارک 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 ادو لیہیاء جو تم ساتھ احکید استی ویار شوشان و شامیدن کسان تیمیز بوشان اتجوہ و Cheers تو جائیں گے ایک ترین میں دور کریں اسلامی تارین میں خاص کریں گے ہے کہ مجھے مسئول ہیں یہ جو غیر ہن راود ہے یہ یہ تمہارا ہے تمہاراں سے مصافیروں نے گزارگاں یہ مجھے دور کریں روزا دکھر ہیں آپ کے دکھر ہیں ہزار چھتے دکھر ہیں ہزار چھتے دکھر ہیں کھرانٹے ایسی بیاء مجزی ہے کہ ایلزن ورکات ایمسن دو گرچ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کریں ایمسنس برہیم زنگ چاہتاں زمین میں پیشت کریں آو اب رخ مصطفیٰ کا تذکرہ ہم وہابیوں سے بھی سن لو ام مابب نے کہا خوبصورت مسافر آج ہی گھر میں بولیا نہ ہوا آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا کی نظر سہن خیمہ میں بدی ہوئی بکری پر پڑی مدسوں سے جس کا دودھ خوشک ہو چکا تھا کہا اممہ کہانے کو کچھ نہیں تو اس بڑیہ بکری کا دودھ ہی پلا دیں ہائے ہائے اب ایک ہی دفعہ دیکھا ہے پھر نگاہ اٹھانے کی حمد نہیں ہے نظریں جھکا کے کہنے لگی اس نے تو دودھ دینا کئی سال سے چھوڑ رکھا ہے کہا اممہ اگر تو اجازت دے ہم تجربہ کر کے دیکھیں تو برطن تو لے آ ماں کہتی ہے ام مابب کہتی ہے دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا انکار کی جرت نہیں ہو سکی چھوڑا سپن پر اٹھانے لے آئی اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے اس نے کہا یہ اجنبی ہے مسافر ہے بھوکا ہے ضد کر رہا ہے چلو اپنی ضد دیکھ لیں اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہے اس کو کیا پتا ہے اس کو کیا معلوم ہے کیا جس کے دروازے پر کون آیا ہے چھوٹا سا برطن اٹھا کے لے آئی نبی نے صدیق کو دیکھا اور صدیق نے نبی کو دیکھا مسکرائے اس طرح معلوم ہوا جس طرح چاندنی رات میں انہیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا ہے وہ دانت کہ جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پر کونجنے والی بجلیاں یاد آجاتی ہیں موٹی کی طرح سبح میرے آقا تیری بات کا کیا کہنا ہے ام مابد چھوٹا سا برطن اٹھا کے لائی میرے آقا نے مسکرا کے پکڑا بکری کے نیچے بیٹھے تھن کو ہاتھ لگایا معلوم ہوا بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امٹ کیا تھے برطن سارے بھر گئے دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا ہے حضور نے پیا ابو بکر کو پلایا اور چل نکلے ام مابد کہنے لگی مسافر میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے ایک رات میرے گھر میں قیام کر لے میرا شوہر گیا ہے شکار کے لیے وہ تیری خدمت کرے گا میں تیرے لیے ہنڈیا پکاؤں گی اپنے ہاتھ سے میرے چاند سے بیٹے میں تجھ کو کھلاؤں گی تو نہ جا اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نکلا نہیں ارش والے نے نکلوایا مَا يَنْتَكُنِ الْحَوَا کہا اممہ میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں میں پھر پلت کی آنے والا ہوں اور جب وہ چلے گئے تو بات جو بتلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ابو معبد آئے گھر میں رونک دیکھی رحمتوں کو برستہ ہوا دیکھا انوار کی برکہ دیکھی تجلیات کا می دیکھا کہا اممہ معبد کون آیا کون گیا ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے چاہتا ہوں وہ یہ کہتی ہے شوخی نقش پاکی اممہ معبد کے الفاظ نکل کیے ہیں مرخی نے اممہ معبد نے کہا ابو معبد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا کہا کیوں کیسا تھا کیا رنگ تھا کیا شکل تھی کیا ڈنگ تھا کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا مجھ کو کیا معلوم ہے کہ ایسا تھا وہ تو چاند تھا وہ تو سورج تھا وہ تو دمکتا ہوا ستارہ تھا وہ تو روشن تارہ تھا جو گلمہ بر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور کٹیا کو ایسا روشن کر دیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے کٹیا مہکتی رہے گی اس نے کہا یہ آلو اس نے کیا کچھ نہیں کہلوایا